سیدھرا سے جنت ستا عرش آزم صلی اللہ علیہ وسلم شرک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو حرون میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے اور اگر آپ نیو ہیں تو آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس چینل کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے جی بچوں تو نیا سبق بھی شروع کرتے ہیں جو شخص شرک اور اس کی اقسام جو شخص عقید تحید پر ایمان نہیں رکھتا ٹھیک ہے جو شخص عقید تحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے مطلب وہ شرک کا مرتقب ہو جاتا ہے عقید تحید کا انکار شرک ہے عقید تحید کا انکار کرنا شرک ہے شرک کا لفظی معنی حصے دار اور ساجی ٹھہرانا شریعت کی استلاح میں مطلب شریعت اسلام کے نزدیک ربوبیت علوہیت اور اس کے اسماع و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریعت اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے نمبر ایک ذات میں شرک اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد لم یلد نہ اس نے جنا مطلب نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا جنم دیا گیا اور نہ وہ جنم دیا گیا مطلب نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اللہ ان صفات سے پاک ہے یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوط کی صفت ہے یہ کہ وہ محتاج ہے اللہ محتاج نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کو پکا کے دے گا کوئی اس کو کما کے دے گا وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ کون مطلب تعاون کرے گا کون بڑا اپے کا سہارا بنے گا یہ انسان کی کمزوری ہے انسان محتاج ہے اللہ محتاج نہیں لم یلد اللہ کی اولاد نہیں ہے اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ولم یولد اور نہ وہ جنم دیا گیا ہے نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نمبر دو الوحیت میں شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا عبادت میں شریک کرنا الہوالوحیت میں شرک کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضی یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعبدو اللہ جیکنہ تعبدو تم عبادت کرو اللہ مگر اجاہو خاص کر اسی کی مطلب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو ترجمہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو نمبر تین صفات میں شرک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسے صفات ماننا اور عقیدہ رکھنا یہ اعتقاد مطلب عقیدہ رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ کسی اور کی ذات میں ماننا کسی اور کی شخصیت میں ماننا جیسے اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں ماننا مطلب شفاہ دینے والی خوبی اللہ میں ہے تاندرستی دینے والی خوبی اللہ میں ہے رزق دینے والی خوبی اللہ میں ہے رزق چھیننے والی خوبی اللہ میں ہے بیماری دینے والی اللہ میں ہے مطلب یہ ساری خوبیاں تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہے اور اگر ہم کسی میں یہ صفات مانیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں تو تب شرک کہلاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جیسے صفات اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لئے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرگ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لئیسا کمیس لہی شیئن لئیسا نہیں کمیس لہی مانند اس کی شیئن کوئی چیز یعنی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے ترجمہ اچھا گئے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ٹھیک ہے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں کس میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں مطلب جو مخلوق میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر وہ صفتیں ڈالی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے عقیدِ تحید کے اثرات جو شخص عقید تحید کو احتیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک تہرانے سے بچ جاتا ہے اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں بطلب وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے عقید تحید کو ماننے والا فائدہ کیا کہ اس کے سارے عمل ضائع نہیں ہوتے اس کے سارے عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوتے ہیں تو جس کے عقیدے کے اندر شرک آ جائے اس کے عمل ضائع جاتے ہیں عقید تحید کو ماننے والا شخص غیرت مند ہوتا ہے اور بہادر بھی کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے کس سے صرف اللہ سے ڈرتا ہے کسی اور سے ڈرتا نہیں اسی کے سامنے جھکتا ہے پھر ایسے بندے کو موت کا بھی ڈار نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا حق پہ چلوں گا مجھے کوئی مار دے گا وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے کسی دوسرے سے نہیں عقید تحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز اور انکسار پیدا ہوتا ہے مطلب آجزی بندے کے اندر آتی ہیں انکساری آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں عقید تحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے عقید تحید انسان میں صبر و کنات بلانہ ہیمتی اور توقل جیسی صفات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا عقید تحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری بیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے ازاد کر دیتا ہے عقید تحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور پر سکون اور اتمنان بخش زندگی گزاہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی